نمشکار میں ڈاکٹر اکلیش شرما لیجر اینڈ کاسمیٹک سرجری سینٹر سے ایک بار پھر آپ کے سامنے پرستوت ہوں میں اپنے پچھلے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کے کمنٹس بھی آئے ہیں جن کا میں نے آپ کو آنسر بھی دیا ہے آج اپنے بات کریں گے کاسمیٹک سرجری کے بارے میں جو پلاسٹک سرجری کی ایک برانچ ہے اور کاسمیٹک سرجری ایک بہت بڑی بہت پاپولر اور بہت زیادہ کام میں آنے والی برانچ ہے بلکہ دیکھا جائے تو پلاسٹک سرجری کو کاسمیٹک سرجری کا سینونیمیس مانا جاتا ہے کاسمیٹک سرجری کور کرتی ہے پوری باڈی کو ٹاپ ٹو بوٹم سر سے لے کے پیر تک ہر انگ کی کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے اور کاسمیٹک سرجری کوئی بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی ہے سر سے اگر اپن بات کریں تو ہیر ٹرانسپلانٹ جس میں شریر کے بال لے کے لگائے جاتے ہیں فور ہیڈ پہ فور ہیڈ لیفٹ کیا جا سکتا ہے جو بہت یوتفل اپیرنس دیتا ہے آئی بروز کو اب کیا جا سکتا ہے جو ایج کے ساتھ ڈروپ کر جاتی ہے آئی لٹس کو ریجونیٹ کیا جا سکتا ہے سرجری کے دورہ یا فیٹ انجیکشن کے دورہ اسے بلیفرو پلاسٹک کہتے ہیں اس کے بعد چہرے کا سب سے مین انگ آتا ہے ناک ناک کی شیخ کئی بار خراب ہوتی ہے کسی چوٹ لگنے کے قرارن کسی آپریشن کے بعد یا بائی برد بھی ہو سکتی ہے اور ناک کی سرجری کے لیے جسے رائنو پلاسٹک کہتے ہیں بہت سارے وقتی آتے ہیں اور سرجری کرواتے ہیں ناک کے علاوہ اگر دیکھیں تو خوٹ خوٹ پہ خوٹ کو موٹا کیا جا سکتا ہے پتلہ کیا جا سکتا ہے شیپ میں لائے جا سکتا ہے خوٹ کو ریجونیٹ کیا جا سکتا ہے جو ایج کے ساتھ میں جس میں جھنیاں آ جاتی ہیں چہرے کی جھنیاں کے لیے رائٹ آئیڈو پلاسٹک کرتے ہیں جسے کومن لینگویج میں کہتے ہیں فیس لیفٹ اس کے علاوہ فیس پہ ڈیمپل بنایا جا سکتے ہیں فیس پہ ایکنے کے سکار سٹائے جا سکتے ہیں اور چن کو اونچا چھوٹا یا بڑا کیا جا سکتا ہے چن چیگ بونز کو اونچا کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہائی چیگ بونز سپوسٹو بی مور بیوٹیفل دن در لو چیگ بونز آئیڈو کی سرجری کر کے خاص طور سے چائنیز آئیڈو کو اپن نارمل اس میں لائے سکتے ہیں کان کی سرجری کر کے جیسے کان کئی لوگوں کے آگے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اوٹو پلاسٹی دورہ کیا جا سکتا ہے چیرے ہوئے کان جو ہوتے ہیں کان میں بالیاں پہننے کے کارن جو چیر جاتے ہیں وہ آدھے گھنٹی کی سرجری میں کلکل نارمل ہو سکتے ہیں گردن پہ جو دھوریاں آ جاتی ہیں ان کو یوتفل کرنے کے لیے نیک لفٹ کی جا سکتی ہے اگر باڈی میں دیکھیں تو باڈی میں مین پارٹ آتا ہے ایبڈومن اور چیسٹ میل چیسٹ میں ٹوانٹی فائیب تو تھرٹی پرسنٹ لوگوں کے میل چیسٹ ایبنومل ہوتے ہیں اور وہ فیمنائن ٹائپ میں ہوتے ہیں مائل ٹو مارڈیٹ اسے گائنیکومیسٹیا کہتے ہیں لائپوسکشن نامہ کے سرجری دورہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی سرجری میں نوملائز ہو سکتے ہیں اور پیشنٹ اپنی سیلف ایسٹیم واپس پرابط کر سکتا ہے ادروائز فیمن بریسٹ میں بریسٹ کی سائز بڑھا ہی جا سکتی ہے بریسٹ کی سائز گھٹا ہی جا سکتی ہے جن کے بہت زیادہ ہیوی بریسٹ ہوتے ہیں وہ کافی تکلیف پاتی ہیں اور اس کے علاوہ ملٹیبل پریگننسی اور ایج کے ساتھ ڈھلکے ہوئے بریسٹ کو بھی میموپلاسٹی دورہ اب کیا جا سکتا ہے لائپوسکشن دورہ شریر کے کسی بھی حصے کی باڈی جو فیٹ کو ہٹا سکتے ہیں اور اس فیٹ کو اپن کئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے پیٹ کا فیٹ نکال کے بریسٹ آگمنٹیشن کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے تمی ٹک کیا جا سکتا ہے جو کی ملٹیبل پریگننسی کے بعد میں ابڈومن پہ بہت زیادہ لوزنیس آ جاتی ہے بٹک تھائی اور کاف اور آم لفٹ کی جا سکتی ہے بڑھا ہی جا سکتی ہے اور کم کی جا سکتی ہے ناکھنوں کی سرجری ہو سکتی ہے اور بتائیے کیا نہیں ہو سکتا ہے میں آپ سے ایک بار پھر پراکتہ کروں گا کہ آپ کو کوئی بھی کوئی بھی جانکاری لینی ہو تو کرپیل کر کے میرے فیس بک پیج پہ ویجٹ کریں اور اپنی کوئیز ڈالیں میں آپ کو اتر دینے کے لیے تدپر رہوں گا تھانکس ای لڑٹ فور ویوئنگ مائی ویڈیو